ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اینڈ ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دو چیزیں ایک ہے میری بسکٹ ڈیلائٹ اور دوسرا ہے بریانی بوائلڈ رائز کی بریانی جو ہوتی ہے ٹیپیکل بریانی جو ہم بناتے ہیں گھر میں وہ اور اب ہم جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ بنانے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میرے لیے ہے میری بسکٹ کنڈینس ملک ملک پیک کی کریم ہے آپ پولپرز کی بھی use کر سکتے ہیں اور یہ تین تھا جی فروٹ کوکٹیل کا جس کو میں already open کر چکی تھی تو یہ ڈیزرٹ جو ہے میری بسکٹ ڈیلائٹ اسے بولتے ہیں کہ بہت ہی ایزی ڈیزرٹ ہے اور بلکل بھی اس میں آپ کو کوکنگ نہیں کرنی پڑتی جو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے یعنی گرمیوں میں یہ پرفیکٹ ہے اگر آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا شربت سا یہ اصل میں سیرپ ہے جو کہ میں نے اس فروٹ کوکٹیل کے ٹین میں سے نکالا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آیا یہ سیرپ کے اندر ہی فروٹ کوکٹیل موجود ہوتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے کہ میں بسکٹ کو ڈپ کر رہی ہوں اور بڑی ہی جلدی جلدی کاش اتنی جلدی میں ریال میں بھی کام کر پاتی تو یہ جی ہم نے سپیڈ بڑھا کے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے کیسے بسکٹ کی لیرنگ کر لی ڈپ کرنے کے بعد سیرپ میں اور اب اس کے اوپر آپ نے سیمپلی یہ جو فروٹس ہے اچھا جب گرمیوں میں مینگوز آ جائیں گے نا تو آپ صرف مینگوز کا بھی یہ بنا سکتے ہیں یہ چار فروٹس ہوتے ہیں ایک پپایا ہوتا ہے ایک پائناپل ہوتا ہے ایک رچری ہوتا ہے اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 2 پیکس کی ملک کریم کے اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایک بول میں اور اس کے اندر ہم نے میکس کر لینا ہے کندینس ملک یہ کندینس ملک اس کا کان آپ دیکھ رہے ہیں میں نے توڑ دیا تھا میرے سے اوپن ہی نہیں ہوا تھا اور کین اوپنر میرے پاس ہے نہیں لوگ ٹاؤن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی باہر ہم جا نہیں سکتے کوئی چیز بھی لا نہیں سکتے آلدھو آپ لوگ کہیں گے کہ بزار تو اوپن ہے مکر میرے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو میں بالکل بھی باہر نہیں جا رہی کرونا اتنا زیادہ ہے بزار اوپن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزاروں میں چل پڑیں مجھے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں باہر نہیں گئی شوپنگ کرنے کے لیے تو آپ لوگ بھی گھر پر ہی رہیں شوپنگ اتنی ضروری نہیں ہے بس جیسے گزارہ ہو رہا ہے کر لیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کنڈینس ملک اور کریم کو مکس کر لیا تھا اور اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میٹھا ہے اس لحاظ سے آپ نے کنڈینس ملک ڈالنا ہے سارے کا سارا نہیں ڈالنا اور جو سیرپ تھا وہ بھی میں اس میں ڈال رہی تھی تاکہ یہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو کیونکہ ہم نے اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کرنا ہوتا ہے اگر ہم اسے بہت زیادہ گاڑا کریں گے تو پھر یہ تھنڈا ہو کے بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ گاڑا تھا آپ نے سیرپ جو کوکٹیل کا ہے فروٹ کوکٹیل کا اسی سے اس کو تھین کرنا ہے اور اور کنڈینس ملک فورا ٹین نہیں ڈالیے گا ٹیسٹ کر لیجے گا کہ کتنا میٹھا آپ کو سوٹ کرتا ہے اس لحاظ سے ہی آپ نے کنڈینس ملک اس میں ڈالنا ہے چلیں جی اب یہ ٹائم ہے گارنشنگ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بسکٹس ہو رہے ہیں وہ پہلے سے دو ہاف میں توڑ لیے تھے اور اب اس کو اس طرح سے آپ نے گارنش کر دینا ہے اگر تو ہے ونٹر میں آپ یہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اسے گارنش کرنے کے لیے والنٹ یعنی اخروڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اخروڈ نہیں تھے اور گرمیاں ہیں اخروڈ کسی نے کھانے بھی نہیں تھے اس لیے میں نے اسے بسکٹسے ہی گارنش کر لیا تھا جس کو میں نے ڈپ نہیں کیا تھا مرنہ انہوں نے کھڑے نہیں ہونا تھا نرم ہو جانا تھا اور گیر جانا تھا تو جی یہ ایزی سا ہمارا ٹیزرٹ جو ہے وہ افتاری کے لیے تیار ہو گیا تھا بڑی ہی فاسٹ اور کوئک ریسپی ہے اب آتے ہیں جی ہم اپنے مین چیز کی طرف جو تھی بریانی تو یہ جی بن رہی ہے بریانی اور بریانی مسالے کا نا میں نے تھوڑا سا پیکٹ لیا تھا بہت زیادہ بریانی مسالہ میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ بریانی مسالہ جو ہے وہ میرے ہزبنڈ کو نا اچھا نہیں لگ رہا انہیں روزتا ہے کہ بریانی مسالے کے بغیر کوئی بھی مسالہ وہ مجھے ایڈ نہیں کرنے دے رہے ہیں کھانوں میں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چکن لیا تھا آلماسٹ ون کےجی اور میں نے اس میں دہی ڈال لیا ہے آلماسٹ ہاپ کپ اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر بریانی مسالہ کیا پیکٹ ڈالا ہے اور اس میں نے بینے لال مرچے تین جمچ تری ٹی سپون ایڈ کیے تھے کیونکہ بریانی مسالہ کم تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں تھوڑا سا دہیوں اڈال دیا پانی مکس کر کے اچھا یہ شیخ ہونے کا ثبوت ہے کہ پانی ڈال ڈال کے میں نے دہی کا ڈبا ساف کیا ہے اچھا جی اب آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں تین چیزیں صرف ایڈ کی ہیں چکن کو میرینیٹ کر کے ہم بریانی بنا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اوئل بھی ایڈ کیا ہے میرینیٹ کرنے سے جو بوٹی ہوتی ہے چاملوں میں وہ آپ کا کھانے کو دل کرے گا مطلب ایسے لگے گا روست کی بوٹی ہے جیسے باہر سے ہم بریانی کھاتے ہیں تو چکن کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ فوڈ کلر ایڈ کریں گے تو بالکل ہی بزار جیسا چکن کا ٹیسٹ بن جانا ہے اور شکل بھی ٹیسٹ تو ایسی بزار والا بننا ہے شکل بھی بزار جیسی بن جانا ہے اب جی کے بڑی رام رام سے پیار پیار سے میں بوٹیوں کو میرینیٹ کر رہی ہوں اور اپنے ہاتھوں کا مجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ بعد میں کتری مرچے لگ رہی ہیں اور بہت ہی جذباتی ہو کے روزے میں کام کر رہی ہوں اچھا جو مین ٹوپک ہے آج کا وہ ہے کہ اس چاول جو ہے نا وہ ہم سب سے مطلب کبھی نہ کبھی خراب ضرور بنتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کون سے رائس یوز کی ہے یہ ہے گارڈ بناسپتی کے سیلا رائس بریانی میں سارے کہتے ہیں جی سیلا رائس یوز کر لیں سیلا رائس یوز کر لیں تو سیلا رائس جو میں نے یوز کی ہے سیلا رائس بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا اب یہ گارڈ کا جو رائس ہے نا اس میں سمیل نہیں ہے بلکل بھی ایسے مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیلا رائس ہے کیونکہ اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے اور میں ٹوٹل ہی ریکمینڈ کروں گی آپ کو یہ جو بیسٹ بات ہے نا ان چاولوں کی وہ یہ ہے کہ یہ بہت مطلب اچھے بنتے ہیں کھلے کھلے بنتے ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے یہ زیادہ بنتے ہیں مطلب اگر ہم تین گلاس میں چاول بناتی ہوں اگر گھر میں تھری ٹو فور گیسٹ آئے ہوں بریانی تو اگر آپ نے تین گلاس بناتے ہیں تو اس کے میں نے ٹو گلاس بنائے تھے اور یہ بن کے اٹھ تی اینڈ جو ان کا وولیوم ہوتا ہے یہ اتنے ہی بنتے ہیں چانہ یہ پھولتے رہا ہے آپ کے پیسے بچتے ہیں آپ کو لگے گا نا کہ بڑی میں مہنگے چاول یوز کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیاز دیا تھا اس کو فرائی کیا تھا بیچ میں ٹو گھر ہری میں چلسرہ درگ بھی ڈال دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا میں نے چکن میں ڈالا تھا باقی میں نے اوئل میں ڈال کے فرائی کیا ہے اور اب جو میرا میرینیٹڈ چکن ہے نا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بریانی مسالے پر ٹوٹلی ریلائن نہیں کرنا ہم نے اس میں اپنے بھی مسالے ڈالنے ہیں تو وہ اپنے مسالے ہم نے اس میں کھون سے ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو چاولوں کی جو تھا وہ میرا مین کنسرن آج ہی ویڈیو میں بریانی نہیں تھا بلکہ تھا کہ ہم کن چاولوں کی بریانی بنائیں تو بریانی جو ہے وہ سیلہ رائیس کی صحیح بات ہے بہت اچھی بنتی ہے خراب ہونے کا چانس بہت بہت کم ہوتا ہے چاول بہت سیلہ رائیس لمبا اور بہت ہی پروفیشنل لوک آتی ہے آپ کی بریانی کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے مسالے جو ہم نے اس میں ڈالنے ہیں وہ یہ آلو بخارہ کری پتہ کری پتہ نہیں ہوتا ہے یہ تیز بات ہوتا ہے ہم نے اس سے کیوں کری پتہ کہتے ہیں اور ثابت گرم مسالہ اب یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کافی عرصے سے کہ جب بھی کوئی میں مانا نہیں ہوتے ہیں تو میں نے ذرافہ رائیس اور بہت سے رائیس میں کسی بھی رائیس کو پورا نہیں کہہ رہی پر میرے خراب ہو جاتے ہیں تو آپ بھی یہ گارڈ والے جو ہے نا یہ خراب بھی نہیں ہوتے اور یہ ماشاءاللہ سے تھوڑے پکانے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ بن جاتے ہیں یعنی اکنومیکل بہت زیادہ ہیں جہاں پہ آپ نے تین پہ و چاول پکانے ہیں تو آپ آدھا کلو پکائیں اٹھنے ہی ریزلٹ آئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ تھی اس میں ڈال رہا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ جائفل یہ ہے جائفل پاؤڈر ٹھیک ہے جو میں نے ابھی اس میں ڈالا ہے صرف جتنا میں نے آپ کو دکھایا ہے اترا ہی ایک کلو چکن میں ڈلے گا اس سے زیادہ نہیں ڈلے گا اور یہ ہے جاویتری پاؤڈر جو کہ اورنج کلر کا ہوتا ہے اور یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یعنی اگر میں اس میں یہ تیز پاث ثابت گرم مسالہ جائفل جویتری پیسا ہوا گرم مسالہ نہیں ڈالوں گی تو اوفیسلی بریانی جو ہے نا وہ بہت ہی روکھی سکھی بنے گی ویسی بریانی نہیں بنے گی جیس پہ آپ کا دل نا جائے اور یہاں پہ میں نے سارا سا ہاں کو تیز کیا تھا تاکہ چکن جو ہے وہ سارا پانی جو ہے نا دہی کا وہ چکن اور دھائی کا پانی جو ہے وہ سارا الگ ہو جاتا ہے اور اس ہی میں ہم پکائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہے رائس وہ میں بوائل کر رہی ہوں اور یہ جی ہمارا چکن بھی آلماسٹ ریڈی ہو جائے گا جیسے ہی سارا پانی ڈرائی ہو گا چکن اسی پانی میں گل جائے گا اور اب یہ میں کر رہی ہوں تیہ لگا رہی ہوں جی یہ دیکھیں ہمارا کورما جو ہے بریانی کا وہ ریڈی ہے میں ماشاء دو اس میں تیہ لگاتی ہوں میں بار بار تہنگیں لگاتی جو لوگ بہت زیادہ تیہ لگاتے ہیں بتا نہیں ان کا ہنسلہ ہے یا بہت زیادہ چاوڑ پکاتے ہوں گے اس کی لگا لیتے ہیں اب یہ جو ٹریک ہے نا یہ آپ نے نہیں بھولنی پدینہ جو ہے نا اللہ کا واسطہ آخر میں نہیں ڈالنا جب آخر میں اوپر سب سے اوپر آپ پدینہ ڈالتے ہیں نا تو وہ جل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ کروا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چکن ڈال کے اس کے اوپر ڈال کے پھر اس کے اوپر چاوڑ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹ سٹیم یا ہیٹ کو ایکسپوز نہ ہو اور جلے نہ ورنہ بہت ہی کڑوا ٹیسٹ آتا ہے اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کتنے اچھے کھلے ہوئے اور میں آپ کو بتاؤں گی میں نے دو گلاس چاوڑ پکائے ہوئے صرف اور میرے سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے اور دو دن ہم نے کھائے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے تھے اور نہ ہی گارڈ بنا سکتی والوں نے مجھے پیسے بھیجے اپنی مشہوری کرنے کے لیے میں صرف آپ کے بھلائی کے لیے اب میرا ایک مسئلہ حل ہوا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ میں دوسروں کا بھی مسئلہ حل کر دوں کہ یار کون سے چاول کی بریانی بنایا کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دم کھول لیا تھا اور اس کو مکس جو میں نے کیا تھا وہ میں شوٹ کرنا بھول گئی تھی یہاں پہ میں چاولوں کو مکس کر چکی ہوں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پروفیشنل بریانی بینی ہے بہت ہی سیمپل اور کوئی بھی سپیشل ہم نے اس میں ٹکنیک یوز نہیں کی زردہ رنگین میں میں نے ایڈ کیا تھا جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی کہ ان جاولوں کا کیا کمال ہے سب سے ایمپا جو ہے وہ ہے بھگونے کی اس کے پیک پہ لکھا ہے کہ آپ نے 90 منٹس بھگونا ہے مگر آپ نے 2 گھنٹے بھگونا ہے